موسیقی 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 چاہیے کہ فائدہ اٹھائیں بغیر کسی پریشر کے کھل کے کھیلیں اور زیادہ سے زیادہ رنز بنیں جی انشاءاللہ آج یہ بیچ زیادہ سے زیادہ رنز بنا کے ہمیں جیتنا ہے عبدالعف صاحب آپ کی طرف آنگا کہ ہم نے دیکھا کہ فخر زمان جو ہیں اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں اور اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور دوسری جانب ان کے ساتھ جو ہیں عزر علی جو ہیں وہ کافی زیادہ لو سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ کے آیا یہ کومبینیشن بن جاتا ہے یہاں عزر علی کو تھوڑا سا اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلنے کی ضرورت ہے جب سے یہ سری لنکا کے خلاف میچ ہوا تھا تو اس وقت جو عزر علی تھے بلکل سلو کھیل رہے تھے لیکن جب ہم نے انگلینڈ کے خلاف میچ دیکھا تو انہوں نے اپنی سخامی پہ کابو پایا ٹیم مینجمنٹ میں اس کے اوپر کام کیا اور جس طرح فخر زمان انگلینڈ کے خلاف تیز کھیل رہے تھے جو پاسٹ میں وہ میچ کھیلے اس ٹورنمنٹ میں بھی کھیلے تو میں سمجھ داؤں کہ کافی چیزیں بہتر ہو چکی ہیں فخر زمان کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ فخر زمان اگر رنز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سینئر پلئر ہیں عزر علی تو ان کے اوپر پریشر نہیں رہتا رنز کرنے کا لیکن وہاں پہ ان کو چاہیے کہ وہ سنگل ڈبل کرتے رہے اور جو گین مارنے والی ہے اس کو مارے اور انیسیسری وہ شارڈ مارنے کی کوشش نہ کرے جب تک فخر زمان کریج کے اوپر مجود ہوں گے تو اس کے بعد اگر خدا رخواستہ فخر زمان جو اگر آؤٹ ہو جاتے ہیں چھوٹی بوٹی انہیں کھیل کے اگر نہیں بڑی انہیں کھیل سکتے ہیں تو اس کے بعد جو بابر آزم آتے ہیں وہ بھی آلموسٹ فخر زمان کا کاپی ہیں وہ بھی تیز کھیلنے کوشش کرتے ہیں رانے بال کھیلتے ہیں تو ازر علی کو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور ان کے اوپر اتنا پریشر نہیں آنا چاہیے کہ ادھر سے دو چوکے لگا رہے ہیں اور ازر علی میڈن آور کر رہے ہیں تو ازر علی کو بھی آج اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ ہی کھیلنا ہوگا فرد صاحب آپ کی طرف آؤں گا تیسرے نمبر پر جو بیٹنگ آتی ہے ہمیشہ سے یہ کہا گیا ہے کہ تیسرا نمبر جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے تیسرے نمبر پر ہمارے بہت اچھے بیٹس مین جو آ رہے ہیں بابر آزم ہیں لیکن ان کی اگر کار کردکی دیکھی جائے تو اس چیمپینز روفی میں اتنی اچھی نہیں رہی کیسے دیکھتے ہیں کہ آج بابر آزم کو کیا کرنا ہوگا آج ان پر کتنی ذمہ دار یہ اس میچ کی لیکن اس سلسل میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جیسے فغر زمان جیسے کھیلتے ہیں اور اب انڈیا جو ہے وہ سٹیجری اپنی بناتا ہے کہ کون سا پلیئر کہاں پہ کھیلتا ہے اور اس کے مطابق اپنی سٹیجری بناتے ہیں وہاں پہ وہ فیل لیتے ہیں اور وہاں پہ اس جگہ پہ نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ فیل لے کر اس کو وہاں ہی پہ بالنگ کی جائے اب تھوڑی سی سٹیجری جہاں پہ اگر فرض کریں ازر علی ہے یا اپنا فغر زمان آؤٹ ہو جاتے ہیں تو بابر آزم جو پیچھے بہت زیادہ لمبی ہٹنگ بھی کر رہے تھے مار بھی رہے تھے ہو رہا تھا لیکن اس کے بعد آپ دیکھئے کہ ایک دم تھوڑا سا وہ ڈاؤن ہو گئے اور وہ والی جو پرفارمنس تھی وہ نہیں دے سکے تھے وہ اس کے ذہن میں اب یہ بات ہے کہ میں اس میچ میں جو ہے نا پرفارمنس دوں تو مجھے امید ہے کہ اس میچ میں کیونکہ یہ بہت بڑا میچ ہے اور پریشر بھی ہوگا لیکن پریشر کو ہٹا کے ان کو اس میچ کو کھیلنا پڑے گا اور اس میچ کے لیے ان کو جو ہے نا پوری دل و جمعی بلکل آج کے اس میچ میں بلکل کسی ٹیم کو پریشر نہیں لینا فرس اب آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ رمیز راجہ جو ہیں پاکستان کے سابق اپتان رہے ہیں اور کومنٹیٹر بھی ہیں ان کی جانے سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ سرفراز کو نمبر چار پہ حفیظ کی جگہ پہ کھلایا جائے جبکہ حفیظ کو سرفراز کے نمبر پہ شیفت کر دیا جائے کیسے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ایک بڑا میچ ہے سرفراز اچھی فارم میں نظر آئے جبکہ حفیظ اچھی فارم میں نہیں ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعتاً یہ فیصلہ اگر یہ کیا جائے تو یہ اچھا رہے گا پاکستان کے لیے دیکھیں باہر بیٹھے ہوئے نا ہر بندہ وہ ہر چیز نظر آتی ہے کیونکہ حفیظ صاحب جو ہیں وہ رمیز صاحب جو ہیں وہ کومنٹیٹر ہیں وہ اس نظرے سے دیکھتے ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ اپنے نظرے سے دیکھتی ہے ایک مومنٹم چلا آ رہا ہے ایک دو جگہ پہ بشک حفیظ کوئی تھوڑا سا کم کھیلے لیکن سرفراز کو اس وقت چینج کرنا میں سمجھنا بہت برا ہو ٹیم کے لیے بہت برا ہوگا کیونکہ سرفراز نے آپ کو میچ ہیتا ہے اور اسی مومنٹم میں اور اسی جگہ پہ اس کو کھیلنا چاہیے جی بالکل آپ ناظرین آپ کو بتائیں کہ میچ کا آغاز ہو چکا ہے ایک آور ہو چکا ہے لیکن پاکستان کے ابھی کوئی رنڈ نہیں کر سکے اس میں میچ آغاز ہو گیا میچ کا کیا صلاح دیں گے آپ پاکستانی بلے بازوں کو کیا دیکھتے ہیں کہ کیسے جو آج کتنے رنڈ پاکستان کو کرنے ہوں گے میچ جیتنے کے لیے کتنے رنڈ پاکستان کو درکار ہیں دیکھیں دونوں طرف سے نیا گیند ہوتا ہے ونڈے کرکٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ایک دو آور میں رنڈ نہیں بھی ہوتے تو بیٹسمن کو اپنے ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرنا ایک اچھی گین کے اوپر ہٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی تو ابھی ایک دو آور آپ دیکھ کے پیچ کا بیہیوئر سمجھنے بھی بھی ایک دو آور لگ جاتے ہیں آپ کو آپ پیچ کا بیہیوئر سمجھیں بولرز کی لائن اور لیند کو سمجھیں اس کے بعد دو تین آور بعد آپ سلوگنگ کرنا شروع کر دیں تو آپ کمپن سے ہٹ ہو جاتا ہے پیچھلے تین آور کا لیکن آپ اگر میڈن آور گیا ہے یا رنڈ نہیں بننے ایک دو آور ہے پھر ونڈون آپ کو پچیس میں چھٹے تیس آور تک آپ کا ایک آؤٹ ہوتا ہے تو پھر حفیظ کی جگہ پہ سرفراز آ سکتے ہیں اور وہ اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے ایک دو جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر سرفراز کا آنا جو ہے وہ اور پھر ان کا اوپر آگے آؤٹ ہو جانا زیادہ ٹیم پر پریشر ڈال جاتا ہے یہ کارڈنگ سیچویشن آپ چینج کر سکتے ہیں اور میزرہ جانا بھی ہو سکتا ہے اس کانٹیسٹ میں کہا ہو تو جہاں تک ابھی جو میچ شروع ہو چکا ہوگا تو میں سمجھ داؤ کہ پاکستان ٹیم کو دس آور میں اپنا یہ تارگرٹ رکھنا ہے کہ وکڑ نہیں کھونی چاہے رنس کتنے بھی بنے اور کوئی بھی انٹرنیشن کریگر میں آپ کو ایک آت گین ضرور برا ملتا ہے جس پہ آپ چوکا چکا لگا سکتے ہیں تو وری ہونے کی اتنی بیٹسمنوں کو ضرورت نہیں ہے ان کو بڑا کمپوز ہو کے کھیلنا ہے اور دباؤں نہیں لینا جی برکل آج کے میس میں دباؤں نہیں لینا اچھی پوزیٹیف کرکٹ کھیلیاں ہیں تلال صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا بولر جو ہے انڈین بولر پاکستانی ٹین کیلئے جو ہے وہ ختمناک ثابت ہو سکتا ہے جی شروع کے آور میں آورز میں بھونیشور کمار جو ہے وہ بال کو اچھا سوئنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ میڈل آورز میں ان کے ایشوین اور جدیجہ ہیں وہ وکڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ رنس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آخری آورز ہوتے ہیں ڈیتھ آورز اس کے اندر بھومرا ان کی یورکرز بہت اچھی ہیں اور ہاردک پانڈیا ان کو یوز کیا جاتا ہے تو پاکستان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ٹارگیٹ دھائی سو سے تین سو کے تک رکھے لیکن زیادہ چیز جو میٹر یہ کرے گی کہ آپ نے ان کے شروع کے جو بیٹسمن ہیں اوپننگ بیٹسمن روہر شرما اور شکر دھوان یہ دونوں اس وقت سب سے زیادہ فارم ہیں اور اس وقت یہ دونوں پلیئرز ایونٹ کے ٹاپ سکوررز ہیں تو ضرورت یہ ہے کہ آمیر اور حسن علی جنیت خان یہ شروع کی دو تین وکیٹس لینے کی کوشش کریں کیونکہ ایک بار اگر ان کا رنس بنانے کا سلسلہ جب شروع ہو جاتا ہے پھر ان کو روکنا کافی مشکل ہے آپ نے ساؤتھ افریقہ کے میچ میں دیکھا وہ چلنا شروع ہوئے ان کو روکنا بہت مشکل تھا حالانکہ ساؤتھ افریقہ کے بار اگر بھی بہت اچھے تھے مارکل رواڈا عمران طاہر اس کے بعد آپ نے دیکھا بنگلہ دیش جو ہے ان کے خلاف انہوں نے ایک وکیٹ پہ دو سو پیسہ ٹرنس بنا لیا چالیس اوبروں میں تو اس لیے بہت ضروری ہوگا کہ آپ ان کے شروع کے بیٹسمنوں کو آؤٹ کریں پاکستانی بار اگر کو ان کے شروع کے بیٹسمنز کو آؤٹ کرنا ہوگا عبدالعب صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا کیسے دیکھتے ہیں آپ کے کیا پاکستان کی حکمت ایملی اس میچ میں ہمیں ایک پوزیٹیف کرکٹ نظر آئی ہے پاکستان کے یہ تین میچز میں جبکہ پہلا میچ اگر بھارت کے خلاف دیکھا جائے تو پاکستان کی باری لائنگویج پاکستانی ٹیم کی ایون کیپٹن کی جو باری لائنگویج تھی اتنی اچھی نہیں نظر آئی لیکن اس کے بعد پاکستانی ٹیم نے بہت اچھا کامبیک کیا تو آج کے میچ میں پاکستان کو جارہانا کرکٹ کھیل نہیں ہوگی جی بالکل اس جارہانا کرکٹ کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے میچ پہلے میچ تک جو کیپٹنن نے وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر رہا تھا اس نے ٹیم منجمنٹ پر چھوڑا ہوا تھا کوچ کی زیادہ بات مانی جاری تھی لیکن جب ہار گئے کوچ کے پلان جو ہے وہ نکام رہے تو اس کے بعد سرفراز نے لیڈ ڈا فرنٹ اوالا رول ادا کیا انہوں نے فیصلے کیے ان کے ہمیں ان کی ان کی چینجز جو انہوں نے کی میچز کے دوران ان میں جارہانا پن نظر آیا اور میڈل آور میں پاکستان بہت کم سلپ رکھتا ہے پچھلے آردہ سالوں میں جو ہم نے دیکھا مصبا کی کیپٹنسی میں حضر علی کی کیپٹنسی میں لیکن سرفراز نے وہاں پہ سلپ بھی لگائیں سلپ سے آؤٹ بھی کروایا جیسا ہے ڈومینی کو آؤٹ کیا تھا حسن علی نے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز کی جو کیپٹنسی ہے وہ زبردست جا رہی ہے جا رہانا ہے وہ ہار کو سوار نہیں کر رہے اپنے اوپر تو اس میچ میں بھی انہوں نے یہی پلاننگ کیا ہوگا اور پاکستان کو اس میچ کی جو پلاننگ ہے وہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دس پاور جو ہیں پاور پلے کے اس میں آپ کی پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے چار پانچ چھے کی حسن سے رنز کرنے ہیں پانچ کی حسن سے بھی ہو جائیں چار کی حسن سے ہو جائیں دکھر نہ زیادہ ہو اس کے بعد جو بیچ کے تیس آور ہیں چالیس تک اس میں آپ نے سنگل ڈبلز کرنی ہے ہٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی دیکھیں آپ کی جو بیچ کے ایک سو اسی گیندے ہیں چالیس آور تک اگر آپ اس میں ایک سو چالیس رنز بھی کرتے ہیں چاس آپ کے شروع کیوں دو سو تو آخری دس آور جو ہیں جو پاور پلے کے ہوتے ہیں جس میں پانچ کلاری باہر ہوتے ہیں اس میں پاکستان کے پاس اگر چھے پانچ وکٹیں باقی ہیں تو پاکستان یقیناً سو اسی نوے رنز کر سکتا اور ایک ہینڈسم ٹوٹل جو ہے کھڑا کر سکتا ہے انڈیا کے لیے اور پاکستان کی جو باولنگ ہے پچھلے تین میچوں میں بہت زیادہ زبردست رول ادار کر رہی ہے اس نے بڑے بڑے ہوئے اور پاکستانی بیٹم سنگ کو دیکھتے ہوئے کیا خیال ہے کہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ان کے وہ بہت اچھے چیسر ہیں ان کے پاس تو کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے رنز ہمارے پاس موجود ہوں گے جو پاکستانی باولرز جو ہیں انہیں رسٹرک کر سکیں گے یہ میچ کو دیفنس کر سکیں گے میچ جید سکیں گے ٹھیک ہے میں اگری کرتا ہوں روک صاحب سے کہ جو پہلے دس آور ہیں ان میں سکور بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو مطلب ایک آج چوکہ جو ہیں ان میں مل سکتا اگر یہ تھوڑی سی اس کو اونچی شاٹ بھی کہہ لے کیونکہ پلیئرز جو ہیں اندر ہوتے ہیں اور چانس زیادہ ہوتے ہیں چار مارنے کے چھے مارنے کے تو اس وقت ان کو جو ہیں سکور دس آور کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ تین سو سے اوپر پاکستان سکور کر سکتا جی بلکو پاکستان انشاءاللہ یہ آج تین سو رنز کرے گا اور آج پاکستان انگلیا کو میچ یہ ہرا کر چیمپین بنے گا آج اور پاکستانی قوم جو کہ دعائیں کر رہی ہے پاکستان کی جیت کے لیے آج انشاءاللہ پاکستان میچ جیت کر چیمپین بن کر وطن واپس لوٹے گا فرس آپ آپ سے پوچھوں گا کہ پاکستانی اٹیک بہت اچھا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹنگ لائن انڈیا کی جو ہے اس حساب سے پاکستان کو کون سے اٹیک کروانا ہے باولنگ اٹیک کیا ہونا چاہیے پاکستان کا جو پہلے ان کے جو شروع میں لگے رہے ہیں باولر وہ ہی ان سے انہی سے اٹیک کروانا چاہیے یہ بدلہ نہیں چاہیے ان کو کیونکہ وہ ایک ایڈجسٹ ہو چکے ہیں اپنی پوری ٹیم میں تو میرا خیال ہے کہ وہ جو باولرز ہیں دونوں ان کو صحیح طریقے سے سوئنگ بھی کرتے ہیں آمیر بھی سوئنگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ باؤنس بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ کٹ بھی باول کھلاتا ہے تو وہاں پہ زیادہ چانسیز ہیں اس کے کہ وہ جو ہے نا اور جونید جو ہے وہ بھی صحیح کی باولنگ کر رہا ہے اور وہ دونوں لیک سے بھی بعض بار نکالتا ہے اور آوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیک کی طرف سے کہ کوئی ٹچ ہو جائے کوئی چانس وہ پورا لیتی ہے دونوں میرے خیال ہے دونوں کی اتنا کوئی کامیاب تجربہ ثابت نہیں ہوا کیا دیکھتے ہیں لیکن وہ برمنگم کی وکٹ تھی یہ اوبل کی وکٹ ہے وکٹ میں ڈیفرنس ہے کیا دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان ایسا کر سکتا ہے آج یہ طریقہ آزما سکتا ہے پاکستان دیکھیں یہ آپ کے رنس پہ ڈیبینڈ کرے گا کہ آپ کے سکور بورڈ پہ رنس کتنے اگر تو تین سو ہیں تو پھر تو آپ یہ آزما سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں انڈیا کے خلاف آپ کو اس اپروچ اور سوچ کے ساتھ نہیں اترنا چاہیے میدان میں یہی آپ نے چار جون کو غلطی کی تھی کہ آپ نے ان کے اگینس سپینر کھلا دی اور وہ پورے دو ماہ آئی پی ایل میں سپین اٹیک کوئی کھیلتے ہوئے آ رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بولنگ کو جو ہے پاکستان کی بولنگ کافی اٹیکنگ ہے میں سمجھتا ہوں اگر جنید خان اور محمد عمر سے آپ دو دو تین تین اوور کرواتے ہیں شروع میں تو اگر ان کو وقتیں نہیں ملتی تو یہ آپ نے جو ایک لوجک بنا لیا ہوا اپنی ٹیم میں کہ حسن علی کو آپ نے بیس اوور کے بعد بولنگ دینی ہے یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے اگر شروع کے تین تین اوور میں جنید اور عمر بریک تھوڑ نہیں دے پاتے تو آپ کو ساتھوں اوور دیفینیلی حسن علی کو دینا چاہیے اس کا آپ کو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بالکل ایک سٹرائیکر بولر جو ہے وہ آ جائے گا جس کا پریشر ہے جو وقتیں سب سے زیادہ اس کی وقتیں ہیں چیمپنس ٹرافی میں دس تو وہ جب آئے گا اور دوسرا انڈین پلیئر جو ہے سیٹو ہو چکے ہوں گے وہ اس کو مارنے کی کوشش کریں گے اور حسن علی ایک ایسا بولر ہے جو ہٹ اس کو آپ مار نہیں سکتے پلیسمنٹ کے ساتھ آپ اس پر رنز کر سکتے ہیں جس طرح کہ اس کی لنٹھ ہے ویرییشن ہے یارکر ہے سونگ ہے دونوں قسم کے وہ سونگ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں آج اس حکمت عملی کا ضرور سرفراز کو لینا چاہیے سٹانس کے اگر وہ نہیں کرتے اوپر والے بولر تو اس کو ساتھ میں آٹھ میں اوپر حسن علی کو لے کے آئے اس کا میں سمجھتا ہوں پاکستان ٹیم کو فائدہ ہوگا بریک تھو بھی ملے گا اور انڈین ٹیم کے اوپر پریشر بھی آئے گا کیونکہ اس وقت حسن علی جو ہیں وہ مین سٹرائکر بولر بنے ہوگے ہیں جو وکٹ بھی لیتے ہیں انڈین ٹیم پہ پریشر رکھنا ہوگا پاکستانی ٹیم کو تلال صاحب آپ کی طرف آؤں گا بات کرتے ہیں کچھ انڈین بیٹنگ کے حوالے سے ان کے جو کولی کپتان ہے ان کے سب سے بڑی سٹریند گینے جاتے ہیں اور نمبر تین پہ آتے ہیں اچھی بیٹنگ کرتے ہیں بہت اچھے بیٹس مین ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کی سٹرائٹرجی یہ رہی ہے کہ سٹارٹ میں آکے وہ بلکل اپنی نارمل گیم کھیلتے ہیں بلکل آرام سے سنگلز کرتے ہیں رانہ بال کھیلتے ہیں لیکن اس کے بعد بہت زیادہ آٹیکنگ ہو جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں آپ کے پاکستانی بالرز کو کیسی حکمت عملی بنانی ہوگی کولی کو جو آپ نے کابو کرنے کے لیے جی کولی بہت اچھا چیز کرتے ہیں وہ کلکولیٹ بہت اچھا کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ وہ پہلے وہ تھوڑا آرام سے کھیلتے ہیں سیچویشن کے حساب سے وہ اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں پہلی انگز میں کیوں کہ ان کے پاس یہ ایڈوانٹیج نہیں ہوتا کہ انہیں پتا ہو کہ ٹارگیٹ کتنا ہے انہیں وہ صحیح طرح کلکولیٹ نہیں کر سکتے اسی وجہ سے وہ سرلنکا کے خلاف زیرو پہ آؤٹ ہو گئے تھے لیکن جہاں پہ وہ چیز کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی زیادہ جو سینچریز ہیں ستائیس ان کی آڈیئے سینچریز ہیں جس میں سے مور دن ففٹی پرسنٹ انہوں نے دوسری انگز میں چیز کرتے ہوئے بنائی ہیں اور اس میں سے نائنٹی پرسنٹ میچ انہوں نے جتائے بھی ہیں تو اس وجہ سے ان کی کوشش ہوگی لیکن ہمیں آمیر کو ان کے خلاف جنیت خان کو ہمیں یوز کرنا ہوگا ان کے خلاف پچھلے میچ میں ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے جنیت خان کو باہر بٹھا دیا تھا انڈیا کے خلاف جبکہ جنیت خان نے تین بار ان کو انڈیا میں جا کے آؤٹ کیا ہوئے اور بائیس گندوں پر صرف دو رن ان سے بنوائے میں جنیت خان نے یہ چیز ان کو یوز کرنی ہوگی پاکستانی شائکنگ کے لیے ایک بوری حبر ہے پاکستان کے فخر زمان ٹیلنٹیڈ جو ہمارے جو اوپنر تھے ہماری وہ آؤٹ ہو چکے ہیں بھومرا کی بال پر ویکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو چکے ہیں اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے لیکن ہم امید رکھتے ہیں کے بعد میں آنے کے لیے پاکستانی جو اب آئیں گے بابا رازم آئیں گے ان کے اچھا پاکستان کو ایک فراہم کریں گے سٹارٹ فراہم کریں گے بلکل اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے اوپنر بیٹسمن فخر زمان جو ہیں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں یہ بھی انہوں نے یہاں پہ آکے باہر کی گینگ ہو جاتے ہوئے جو انہ کھیلے کی کوشش کی ہے پورے زور سے پاکستانیوں کے لیے خوشش کی حبر ہے پاکستان کے اوپنر بیٹسمن جو ابھی کیچ آؤٹ ہوتے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ بومرہ نے نو بول کروا دیا اور یہ بول واپس آ چکے ہیں ایمپائر نے نو بول کا اشارہ دے دیا ہے اور جو ہے پی ٹی وی کے مطابق میچ کے مطابق ایمپائرز نے نو بول کا اشارہ دے دیا اور فری ہٹ کھیلیں گے بابا رازم فخر زمان اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے ایک اچھا بومرہ نے نو بول کروا دیا جبکہ فخر زمان اسی بال پہ کیچ آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اب وہ آؤٹ نہیں ہوئے واپس آ گئے ہیں اور اب یہ فری ہٹ کھیلیں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں عبدالعف صاحب آپ کی طرف ہوں گا کیسے دیکھتے ہیں یہ اچھا ایک سٹارٹ میں ہی پاکستان کو یہ لکھ پاکستان کا ساتھ دے رہی ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو دیکھیں اس سے یہ بھی ایک ظاہر ہوتا ہے کہ لکھ پاکستان کے ساتھ ہے اور دوسرے اس میں ایک چیز فخر زمان کے لئے بھی سبق ہے یہ تو چلو فری اٹیج اس طرح مرضی کھیلیں کہ آپ کھڑے کھڑے گین کو نہیں کھیل سکتے یہ کوئی سٹیلین وکڑ نہیں ہے یہ بہت زیادہ بونسی ٹریک نہیں ہے کہ آپ کھڑے کھڑے کھیلتے جائیں یہ گین اگر وہ پرا پر کھیلتے ہیں جس طرح کریٹنگ فارورڈ آگے کھیلتا ہے تو اتنا بڑا چانس نہ بنتا اور یہ آؤٹ نہ ہوتے یہاں پہ نو بال پہ تو اس کو بھی اپنا جو ہے ایویٹ کرنا چاہیے فخر زمان کو اپنی اس گین کے اوپر کہ اس طرح کی کرکٹ نہیں کھیلنی نہ ہی ابھی اس کی ضرورت ہے ابھی بڑی کرکٹ پڑی ہے اور جو گین بلکل قریب ہے یا بہت دور ہے اس کے اوپر آپ نے رسک لینا ہے اس پہ آپ نے نیچرل گین کھیلنی ہے یہاں پہ انہوں نے بلکل کھڑے کھڑے بیٹ کو آگے کیا یہ بلکل وکٹ تھو کرنے والی بات تھی تو اگر ایک چانس ملا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ لگ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ امیر کی جا سکتی ہے کہ فخر زمان جو ہے چانس ملا ہے فخر زمان کو اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور ایک لمبی انیس کھیلیں گے اور ان کی لمبی انیس کی بہت ضرورت ہے اور اوپننگ پارڈنیشپ کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے یہاں اگر آپ کو اوپننگ پارڈنیشپ نہیں ملتی پچاس ساتھ ستر کی یا سوہرانس کی تو آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے بڑا ٹوٹل کھڑا کرنا اور پیچھے والے کھلاریوں پہ بھی دباؤ آتا ہے تو ایک دو دکھنے جلدی گرنے سے مشکلات پہ رہا ہوتا ہے پاکستان کی چیت میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا بڑا میچ ہے اپنے آساب پر قابو رکھنا ہوگا دیکھ کر کھیلنا ہوگا فرد صاحب آپ کی طرف آنگا کیسے دیکھتے ہیں آج کولی نے بومرا سے بھی اٹیک کروایا آپ کیا دیکھتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اپنا فخر زمان کیونکہ وہ ہر بال کو شارڈ مارتا ہے باہر کی ہر گیم کو وہ شارڈ مارتا ہے اس لئے اس نے وہ اپنی کوشش تو پوری کی ہے لیکن اللہ اللہ نے ایک فضل کر دیا کہ یہ خود جو ہےنا یہ آؤٹ نہیں ہوا اور وہ نو بال کی ویسے یہ واپس آگیا میرا خیال ہے کہ اس پہ احتیاط جو ہےنا کرنی چاہیے اور اس کی جو یہ سیجیزی تھی میرا خیال ہے یہ صحیح اچھا فرد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج جو ہے موسم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ موسم آج خوشک ہے وہاں پر دھوپ نکلی ہوئی ہے اوول کی ویکٹ کو حساب دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ موسم کا کتنا کردار ہوگا آج کے میچ میں دیکھیں موسم وہاں پہ جو یہ اوول میں جو موسم ہے یہ ہلکے ہلکے بعد سائٹ پہ پھٹتے رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بدلی سی آگئی تھوڑا سا وہ بارش کر دی اور چل گی لیکن میچ رکتا نہیں ہے وہاں پہ اور یہ میرا حیل موسم جو ہے نا وہاں پہ آج بلکل ایسا جیسے کہ آج پاکستان میں جس طرح کا موسم موتا ہلکے ہلکے ہوا کے ساتھ اس طرح کا موسم ہے اور یہ ان کے لئے فائدہ مند ہوگی جی بلکل آپ کو ناظرین کو بتائیں کہ چار آورس ہو چکے ہیں اور پاکستان نے اٹھارہ رنز کر لیے ہیں بینہ کسی نقصان پاکستان کی اچھا سٹارٹ جاری ہے جو فقر زمان ہے وہ اچھے طریقے سے میچ کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور پاکستانی بیٹنگ کے حوالے سے پاکستان کے اٹھارہ رنز ہو چکے ہیں جبکہ چار آورس کا کھیل بھی ہو چکا ہے عبدالعف صاحب آپ کی طرف آنگا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ موسم کے حساب سے اوول کی جو وکٹ ہے کیسے ریکٹ کرے گی آج دیکھیں اوول کی وکٹ یا انگلینڈ کی باقی جو وکٹیں ہیں جو شروع کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے اس میں تھوڑی بیٹس مین کے لیے مشکلات ہوتی ہیں وہ اگر آپ سروائی کر جاتی ہے بیٹنگ سائٹ تو پھر ایک لمبا رنز کرنے کا چانس ہوتا ہے جیسے یہ گھنٹہ گزرے گا دھوپ نکلے گی تو بیٹنگ کے لیے تھوڑی آسان ہوتی جائے گی یہ دیکھت اور اس کے بعد پھر بیٹس مین کو ازادانہ سٹوپ لگانے کا موقع مل سکتا ہے یہ جس طرح فخر زمان جو شارٹ ہر گین پر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان کو اس طرح کی بولنگ بھی گیندیں بھی ملیں گی کیونکہ گیند میں تھوڑی مومنٹ کم ہو جائے گی ابھی تھوڑی سی مومنٹ بھی زیادہ کچھ گیند بھی نیا ہے تو اس لیے پاکستان کو تھوڑا سا ٹائم اور سپینڈ کرنا چاہیے دس پندرہ آور کے بعد یہ وکٹ جو ہے بلکل سیدھا ہو جائے گا بلکل فلیٹ ہوگا بلکل یہ ایشین وکٹ بان جائے گی جس طرح کے آپ سمجھ کے بمبئی میں ہوتی ہے یا لاہور کی وکٹ یا کراچی کی وکٹ یا یو اے ہی میں جیسے ہم کرکٹ کھیلنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تھوڑا سا سبر سے کام لینا ہے پاکستان کے اوپنرز کو دیکھیں اگر آپ وکٹ نہیں گواتے تو آپ پندرہ آور میں اگر ستر آنس بھی بناتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچیئیمنٹ ہوتی ہے تلال ڈار سب آپ کی طرف آنگی اور جس طرح سے تازہ تنین صورتحال کے مطابق چار اوورز جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور اٹھانہ سکور یعنی ایٹین سکور جو ہیں وہ بن چکے ہیں اس صورتحال کے مطابق آپ آنکے کے میچ کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی ابھی جو چوکہ بھی لگایا ہے فخر زمان نے وہ انسائیڈ ایج پہ نکلے اور وہ بولڈ ہوتے ہوتے بچے ہیں تو ازر کیونکہ یہ ایک سینئر پلئر ہے ان کو چاہیے کہ فخر زمان کو جا کے سمجھائیں پہلی بار وہ انڈیا کے اگینس کھیل رہے ہیں ان کو بولیں کہ آپ اسی طرح کھیلیں جس طرح آپ انگلینڈ کے ساتھ کھل کے کھیلیں جس طرح آپ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھل کے کھیلیں سر لنکا کے خلاف جیسے آپ کھل کے کھیلیں اس طرح آپ اپنی پوری شورٹس کھیلیں آپ روک کے کھیلیں گے آپ نے ایک بال پر ایج پکڑایا ہے کیپر نے آپ کی بچت ہو گئی شاید لوگوں کی دعائیں ہیں کیونکہ 22 رمضان کو ہی 1992 کا ورڈ کپ پاکستان جیتا تھا اور آج بھی 22 رمضان ہی ہے تو اللہ کی طرح سے بھی کچھ اشارے آ رہے ہیں لوگوں کی دعائیں بھی کام کر رہی ہیں تو ان کو ضرور یہ سمجھانا چاہیے حضر کو کہ آپ کھل کے کھیلیں آپ ڈریں مت انڈیا کے خلاف آپ اسی طرح کھیلی اس طرح پہلے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اشارے آ رہے ہیں پوری قوم کی دعائیں بھی یقین انڈ پاکستان کے ساتھ ہیں اسی حوالے سے فرد حسین صدیقی صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی سر آپ کی کیا رائے ہے کہ چار اوورز اٹھارہ سکور ابھی دس اوورز کے کھیل میں چار اوورز اٹھارہ سکور میں در حالے یہ ان کو ایوریج کے مطابق یہ چل رہے ہیں جیسے پانچ چھ اوور ہو جائیں گے پھر اس میں یہ کوشش کریں گے کہ اس میں کوئی چار لگائیں اور سکور کو بڑھائیں اور ان کو سکور جو ہے نا یہ میرے خیال ہے پچاس اور پچپن دکھ لے کے جانا چاہیے کیونکہ یہ بہت کم اس وقت جو ہے نا میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ کھیل رہے ہیں مار بھی رہے ہیں لیکن وہ شورٹ جو ہے وہ لگ نہیں رہی اور وہ آوٹ بھی ہونے کے چانسز بنتے جا رہے ہیں اس وقت آکر بتا جو ہے نا پلیئر جو ہے وہ پریشر میں آ جاتا ہے تو اس لیے پھر یہ نہ ہو گیا یہ کھیلنا شروع کر دے ہیں اور ازر علی جو سامنے